اگر علی ابن موسیٰ رضا نے اعلان جنگ کر دیا تو کیا ہوگا مامون مان گیا ہے کہ علی ابن موسیٰ رضا خوراسان آئے سمجھ رہی ہو اس بات کا کیا مطلب ہے نہیں مامون بھی نہیں سمجھا یہ جوان اس قدر بشار ہے کہ آدمی مجبور ہے کہ اپنا مقصد ہزار پردوں میں چھپا کے رکھے میں نے اس کو ڈرا دیا میں نے اس سے کہا کہ وہ تنہا خط راجت تمہاری خلافت کے لئے اس وقت موجود ہے وہ علی ابن موسیٰ رضا کا وجود ہے میں نے اس سے کہا کہ انہیں خوراسان لیا ہو تاکہ ان کی نکل و حمد ہماری نظروں کے سامنے رہے سخت پریشان تھا نہیں چاہتا تھا کہ قبول کرے اگر میں سرہ پرابر بھی غلطی کرتا تو وہ یہ انتاظہ لگا لیتا کہ کون سا نقشہ میری نظروں کے سامنے ہے بہت سمجھ دار ہے میرے تصور سے کہیں زیادہ سمجھ دار ہے البتہ یہ نہ سمجھ سکا اس قدر ڈر گیا تھا کہ اس کے دماغ نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا اسی وجہ سے اس نے مجھ پر سرہ پرابر بھی شک نہیں کیا اب تم بولو آزر دخت میری باتوں سے کیا سمجھے ہو تم علی ابن موسیٰ رضا کو جانتی ہو تاریف تو بہت سنی ہے ان کے خوراسان آنے کا کیا مطلب ہے چونکہ تمہارے مقصد کو میں خوب جانتی ہوں اس لئے اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے مامون سے طاقت علی ابن موسیٰ رضا کو متقل کرنا چاہتے ہو اور علی ابن موسیٰ رضا سے خاندان سہل تک یہ وہی مقصد تھا جسے سہل خاندان کے بزرگوں نے حاصل کرنا چاہا مگر کرنا سکے موسیٰ رضا کو متقل کرنا چاہا چیستا انتظار جا در انداخل موسیقی 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 فز میرے سرکار کیا ہوا کون سا حادثہ رونما ہویا تمام رات میں تمہاری باتوں کے بارے میں سوچتا رہا اور انہیں اپنے ذہن سے نکال نہیں سکا البتہ جانتا تھا کہ تمہاری باتیں درست ہیں اور ہماری بہتری میں ہیں لیکن احساس ہو رہا تھا کہ کچھ کم ہے احساس کر رہا تھا کہ تنہا علی ابن موسیقی رضا کو خورا سالانا کافی نہیں ہے بلکہ کچھ اور بھی سوچیں تمام رات جاکتا رہا اور ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بلاخر اس کا ایک حل نکال لیا اور پھر مجھے اس قدر خوشی محسوس ہوئی کہ سبر نہ کر سکا اور خود تمہارے پاس چلا ہے تاکہ تم سے ہی کہہ سکوں گے کس نکلے کی طرح تم نے توجہ نہیں دی ہم صرف علی ابن موسیقی رضا کے خورا سالان آنے پر کفالت نہیں کر سکتے بلکہ ہمیں چاہیے کہ ان کے تمام رشداروں کے دلوں کو جیت لیں ہمیں چاہیے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور علی کے ماننے والوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں میرے سرکار اگر ہم علی کے ماننے والوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے تو یہ ہماری کمزوری ہوگی نہیں فاضل ابن سہن فرض کرو کہ علی ابن موسیقی رضا ہماری حکومت میں کسی اہم عوضی و منصب کے لئے منتقب ہوتے ہیں تو اس وقت کیا ہوگا علی کے ماننے والے کی حمد ہوگی کہ وہ شورش و بلوہ کریں کیا وہ فتنے برپا کریں گے یہ ہمارے لئے ایک بہترین موقع ہوگا بھرگے اس سے تو ہماری حکومت بڑھے گی اس طریقے سے ہمیں دو فائدے حاصل ہوں گے ایک طرف تو ہم ان پر نظر رکھیں گے اور دوسری طرف ہمیشہ کیلئے علی کے ماننے والوں کو خاموش کر دیں گے اگر آپ کی مراد ان سے مشاورت ہے تو میں نے ارس کیا تھا میری نظر مشاورات سے بھی بڑھ کریں کیا آپ اپنی وزارت ان کے سپرد کرنا چاہتے ہیں علی ابن موسیٰ رضا متقی اور پرہزگھار آدمی ہیں ہرگز آپ کی وزارت کو قبول نہیں کریں گے میری نظر وزارت سے بھی بڑھ کریں آپ کے خیال میں ایسا تو نہیں کہ خلافت ان کو نہیں فیضر میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ اپنی ولی عیدی ان کے سپرد کر دوں ولی عیدی علی ابن موسیٰ رضا آپ سے کئی سال پڑے ہیں ولی عیدی کا کیا مطلب ہوگا یہ بات اہم نہیں ہے کہ وہ خلافت تک پہنچتے ہیں یا نہیں اہم یہ ہے کہ وہ قبول کر لیں نہیں اس طرح کا کام قابل قبول نہیں ہے عباسی خاندان کا کیا کروگی علی کے خاندان کا ایک فرق ولی عہد ہو عباسی خاندان کا آیا یہ قابل قبول ہے کہ خاندان عباس ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اور حکومت بھی ان سے لے لی جائے اسی وجہ سے تمہارا انتخاب کیا گیا ہے کہ تم ایک اکلمان بہادر اور ایک معاملہ فہم شخص ہو امیر المومنین چاہتے ہیں کہ صرف ایک بار ہمیشہ کے لیے خاندان علی اور خاندان عباسی کے درمیان ہداوت کو ختم کر دیا جائے پس کسی سختی و تیش کو درمیان میں نہیں آنا چاہیے لہٰذا پورے عزت و اترام کے ساتھ علی ابن موسیٰ رضا کو خوراسان لے آؤ ساری ذمہ داری تمہارے اوپر ہے ٹھیک ہے فضلی قبول کرتا ہوں ٹھیک ہے لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ عیسیٰ جلودی کی کیا ضرورت ہے مدینے والے اس سے پرانے دشمنی رکھتے ہیں اس کا وجود میرے لیے مشکل پیدا کرے گا ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن وہ ایک ایسی تلوار ہے جو بخالفت میں نہیں نکل سکتی لیکن اس کا وجود ضروری ہے اس کا وجود ہی مدینے والوں کے لیے ایک پیغام ہے خلیفہ کی طرف سے مدینے والے ایسی تلوارے السلام علیکم کیا ہوا کچھ نہیں ابو الحسن لوگوں سے بات کر رہے ہیں بہت اچھا یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے پریشان لگ رہے ہیں آپ پریشان ہاں پریشان ہوں میں کس لیے آپ کا رویہ کلی طور پر بدل چکا ہے کیا مطلب ہے آپ کا معلوم نہیں ابن اکیل معلوم نہیں کچھ نہ کہو السلام علیکم والیکم اسلام ابن اکیل تم سے ایک سوال کرنا ہے کیا امام سفر کا ارادہ رکھتے ہیں نہیں معلوم نہیں مجھے میرے گھر پر آئے تھے اور فرما رہے تھے کہ اگر میں نہ رہا ہوں تو تم میری طرف سے بیماروں کی دیکھ بھال کرنا امام تم سے کیا کہہ رہے تھے امام ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں موسیقی موسیقا 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 موسیقی